اسلام علیکم جی اچھا آئی میکپ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اور آئی میکپ جب ہم کرتے ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آنکھوں کی ایک اچھی سی آپ نے بیس بنا لینا ہے تھوڑی برائٹ نیسانی چاہیے آنکھوں پر اکثر آپ کو پتہ نہ لوگوں کے ڈارٹ سرکلز ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے پاس وائٹ سٹک ہے کوئی بھی کنسیلر ہے تو آپ وہ لگا کے آنکھ کی بیس بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کیونکہ میں کرنے جا رہی ہوں سموکی آئی سموکی آئی کے لیے میں چاہوں گی کہ ان کی جو پریز لائن میں بناوں وہ تھوڑا سا براؤن شیڈ میں ہو کیونکہ براؤن اور پھر جو بلیک ہمارا ہوتا ہے آئی میکپ بہت ہی اچھا یہ کامبینیشن ہوتا ہے مطبق یہ ہر سوٹ کے ساتھ اور ہر فنکشن میں جو ہے نا یہ بہت سوٹ کرتا ہے بہت ایلیگنٹسیز کی لک آتی ہے براؤن آئی شیڈو لے کے میں نے آئی کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے اور اس کے بعد ڈارک براؤن سے پہلے کیا ہے اس کے بعد میں نے اوپر اس کے تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیا ہے اور جب آپ آنکھوں کے اوپر ہائی لائٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہائی لائٹنگ ایریہ پہ ہائی لائٹر لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہے سب سے پہلا رول ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کلائنٹ ہے اس کے کپڑے میں کپڑوں میں نہ کونسا کلر آ رہا ہے اگر تو ان کے کپڑوں میں گولڈ کلر آ رہا ہے گولڈن کلر آ رہا ہے تو آپ کو ہائی لائٹر بھی گولڈن میں جانا پڑے گا اور اگر ان کے ڈریس میں آ رہا ہے جی سلور کلر تو پھر آپ کو اپنا ہائی لائٹر جو ہے وہ سلور اگر آپ چوز کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ ڈریس میں جو ہے وہ سلور کلر ہے اور آپ جو ہائی لائٹر ہے وہ اوپر گلٹن لگا رہے ہیں وہ اچھا نہیں لگے گا اچھا اچھا سا بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اپنے کریز لائن جب ڈیفائن کی تو ہم نے آنک کی جو آئی بال ایریا ہے وہاں پہ ہم لگا رہے ہیں بلیک آپ آئی شاڈو بھی لگا سکتے ہیں میں جو ہے لائنر لگا رہے ہوں جو ہمارے پاس کےک لائنر بھی ہوتا ہے پھر جیل لائنر کے ساتھ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں ایزی فیل کرتے ہیں وہ لگائیں گے اور اس کو آپ نے اپنے براؤن کلر میں جو کہ آپ نے کریز لائن میں کیا ہوئے اس کے ساتھ بہت اچھا مرچ کرنا ہے بہت اچھا اس کو بلینڈ کرنا ہے کہ وہ الگ الگ نظر نہ آئے آپ کی بلیک لائن الگ سے نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے بلینڈنگ ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ کا کلر ایسے مرچ ہوا ہو کہ پتا ہی نہ چلے کلر ختم کہاں ہو رہا ہے اور کلر شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ویڈیو اپنی فاسٹ پر تھوڑی چلا رہی ہوتی ہوں اس کی میں نے سپیڈ فاسٹ کی ہوتی ہے تاکہ شارٹ ویڈیو بنے لوگ اپنا انٹرنس لوس نہ کریں وہ فاسٹ کی وجہ سے آپ کو اکثر یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اس میں بلینڈنگ نہیں ہو رہی ہے حالانکہ اس میں پورے بلینڈنگ سب کچھ ہوتی ہے لیکن ایڈیٹنگ کرتے وقت جو میرے سٹوڈنٹس ایڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر بیچ میں سے بہت سے پیس ایڈیٹ کر جاتے ہیں وہی پیس دکھائیں گے جو کہ میں آئی شیڈو اپلائی کر رہی ہوں چلو جی بلینڈ کرنے کا سکپ کر دیا تو یہ ایڈیٹنگ کے پرابلم کبھی کبھی آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیا کریں اور دوسرا ویڈیو فاسٹ پر چل رہی ہوتی ہے سلو میں نہیں چلتی اگر یہی ویڈیو میں سلو میں چلاؤں تو وہ کوئی دس پندرہ منٹ کی ہو جائے گی اور پھر بلینڈنگ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور میں نہیں چاہتی کہ لوگ وہ بلینڈنگ دیکھ دیکھیں اس میں سارا انٹرس لوز کر جائیں اور جی آئی میک اپ دیکھیں ہو گیا اچھا اس کے بعد لائنر لائنر کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا ابھی یہ ہوا ہے کہ جب میں نے رنگ لائٹ میں اپنا فون سیٹ کیا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں خود نہیں دیکھ پا رہی تھی ویڈیو بنانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ لائنر لگاتے ہوئے میرے جو ویورز ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے ان کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ میرا ہاتھ جو ہے وہ آگیا آگیا تھا تو نیکس ٹائم چلیں اس بات کا ہم لوگ دھیان رکھیں گے کہ ہم نے فون کی سائٹ پر رکھنا ہے اور انر کارنر پر آپ دیکھیں میں نے شمرز لگائی ہیں ڈسٹ فارم میں شمرز سے وہ میں نے لگائی ہیں تاکہ بلیک آنکھیں ہماری تو اگر انر کارنر پر تھوڑا سا ہم لوگ شمر لگائیں گے تو وہ ایک دم سے اٹھ کے آئے گا اور اس کے بعد آئی لائنر جو میں نے لگایا ہے اس کے ساتھ میں نے سلور ایک لائن کریٹ کی ہے آئی لائنر جیسی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس آئی شیڈو ہو آپ اس سے بھی یہ بنا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ایسا آئی لائنر ہے سلور کلر میں تو اس سے بھی آپ یہ لائن بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ خیر آپ کے پاس ہوتا ہے آپ لگائیں یا نہ لگائیں اور اس کے بعد ہم نے لگایا ہے جی مسکارا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سموکی آئی میک اپ جو ہے وہ اچھا لگاؤ گا لائک کیجئے گا چھے چھے کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ